سواغت ہے دوستو آپ کا ہمارے اس چینل پر آج کی اس ویڈیو میں ہم لیبیٹو سرو ہنڈیٹ ایم جی ٹیبلیٹ کے بارے میں جانکاری لینے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل کے بٹن کو ضرور دبا دے تو چلیے دوستو اس ٹیبلیٹ کے یوزز اور سائیڈ ایفیکٹ دیکھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دو آپ جب بھی اس ٹیبلیٹ کا استعمال کرے تو اپنے ڈاکٹر کی صلاح ضرور لے لے چلیے یوزز اور سائیڈ ایفیکٹ دیکھ لیتے ہیں لیبیٹو سرو ہنڈیٹ ایم جی ٹیبلیٹ یہ ایک دوہ ہے جس کا استعمال ہائپر ٹینشن یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر اور دل کے سمبندی سینے کے درد کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے یہ گرب اوستہ میں ہائی بلڈ پریشر کے علاج کے لیے بھی اثر دار ہے یہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور بھویشے میں ہونے والے سٹروک اور دل کے دورے کو روکنے میں مدد کرتا ہے ٹیبلیٹ کا استعمال اکیلے یا انہ دواؤ کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے کوتا دیکھ اس کو بھوجن یعنی کہ کھانا کھانے کے ساتھ لیا جانا چاہیے آپ اسے دن میں کسی بھی سمعے لے سکتے ہیں لیکن پرتی ایک دن اس کے ایک ہی سمعے پر لینے کو کوشش کرے ہمیشہ صبح لے رہے ہیں تو ہمیشہ اس کو آپ صبح ہی استعمال کریں یا پھر اگر آپ اس کو رات کے ٹائم میں استعمال کر رہے ہیں تو ہمیشہ رات کے ٹائم میں ہی اس کا استعمال کریں لیائیڈل پھر ہنڈٹ ایمجی ٹیبلٹ کا استعمال ہائیپر ٹینشن میں اور انجائنہ delivered اپمنائیم مدد کرتے ہیں سینے کے جلن یا سینے میں کوئی درد ہو یا دل کا درد ہو تو اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتا ہے ہارٹ اٹیک اور استروک.'" سے بچاؤں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے وہیں اس کے ہم اگر سائیڈ ایفکٹ کی بات کرے تو اس سے آپ کو زیادہ استعمال کے بعد یا گلت طریقے سے استعمال کے بعد آپ کو تھاکان ہو سکتی ہے مچھلی ہو سکتی ہے چکر آ سکتے ہے بند ناک ہو سکتی ہے ویریے میں سکھلن ہو سکتا ہے ساس فول نا جیسی آپ کو شکایت ہو سکتی ہے الٹی بھی آپ کو ہو سکتی ہے یہ اس کے کچھ سائیڈ ایفکٹ ہے اس کے دوس کے اگر ہم بات کرے تو اس کو الگ الگ پیشنٹ کو الگ الگ ٹائپ میں دیا جاتا ہے اس لئے آپ جب بھی اس کا استعمال کر رہے تھا اپنے ڈاکٹر کی سلاح ضرور لے لے کیونکہ ڈاکٹر ہے تو پیشنٹ کی کنڈیشن دیکھنے کے بعد ہی اس کا ڈوس پریسکائب کرتا ہے تو دوستو امیت کرتا ہوں آپ کو لیبیٹیوز اور ٹیبلیٹ کی ساری جانکاری پتا چل گئے ہوں گی لیکن پھر بھی آپ کے مند میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کوئی نہیں میڈیسین کی جانکاری کے ساتھ